نگران وزیر آزم کون ہوگا اور اس کی تقروری کب کی جائے گی یہ سوال پارلیمنٹ اور ٹاک شوز میں گزشتہ ایک ماہ سے ہر روز دور آیا جا رہا ہے بہت سے نام سامنے آئے تاہم ابھی تک کوئی بھی نام فائنل نہ ہو سکا تاہم پاکستان کی پندروی قومی اسمبلی کو وزیر آزم شہباز شریف کی ایڈوائز پر صدر مملکت عارف الوی نے تحلیل کر دیا ہے جس کے بعد نگران وزیر آزم کے تقرور کا حتمی مرحلہ شروع ہو چکا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان گزشتہ روز ملاقات ہونی تھی جو آج ہوگی اس ملاقات میں نگران وزیر آزم کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت کی جائے گی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مثال تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو وہ کو کی جا رہی تھی کہ قومی اسمبلی تحریل ہونے سے پہلے ہی نگران وزیر آزم کا اعلان کر دیا جائے گا اس حوالے سے متدد نام زیر گردش تھے لیکن حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی حتمی نام کے بارے میں تصدیق سامنے نہیں آئی وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کے درمیان ملاقات دو برتبہ موخر ہو چکی ہے بظاہر اس ملاقات کو قائد حضب اختلاف کی مصورفیات کے باعث موخر کیا جا رہا ہے لیکن قومی اسمبلی کے آخری اجلاس میں وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف بے ایک وقت قومی اسمبلی میں موجود رہے اس کے علاوہ بھی پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات نہیں ہو سکی بعض حلقوں کی جانب سے اب تک سامنے آنے والے ناموں پر حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں تاہم حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے کھل کر کسی بھی نام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وزیر خزانہ اسحاقڈار کا نام کچھ روز قبل جب وزارت عظمہ کے لیے سامنے آیا تو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اب تک مقابی میڈیا میں جن شخصیات کے نام وزارت عظمہ کے لیے سامنے آئے ان میں جلیل عباس جیلانی حفیظ شیخ جسٹس ریٹائٹ تصدق سین جیلانی جسٹس ریٹائٹ خلیل الرحمان رمدے سابق وزیر عظم شاہد خاکان عباسی وزیر خزانہ اسحاقڈار گوونڈر سیند کامران تیسوری فواد حسن فواد اور کچھ دیگر نام بھی شامل ہیں لیکن کسی بھی حکومتی اور اپوزیشن جماعت کی جانب سے کسی بھی نام کے بارے میں کسی قسم کی تصدیق سامنے نہیں آئی تاہم میڈیا میں گزش تاروز سے جلیل عباس جیلانی کو فیورٹ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے ان کے خارجہ سرویسز کے سابق ساتھی اور سابق سفیر عبدالباسیت نے انہیں ٹویٹ کے ذریعے وزیر عظم تقروری کی مبارک بات بھی دے دی ہے اس حوالے سے وزیر عظم شہباز شریف کا موقف ہے کہ ہم مشاورت سے ایسی شخصیت کا نام دیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا دوسری جانب قائد حضب اقتلاف راج ریاض کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے لیے مہنگائی اور دیگر چیلنجز بڑے سخت امتحان ہوں گے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے گزشتہ سولہ ماہ کی حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کو سامنے رکھا جائے تو اب تک نام سامنے آجانا چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس حوالے سے حکومت کا موقف ہے کہ اس سلسلے میں کئی دنوں سے مشاورت جاری ہے حسلم ڈی گنون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین عاصف علی زرداری مسلسل رابطے میں ہیں جبکہ دیگر اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے لیے وزیر آزم نے تین مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دے رکھی ہیں تاہم باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ نگران وزیر آزم کے حوالے سے مشاورت صرف نواز شریف عاصف زرداری شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز تک محدود ہے ان کے علاوہ ان جماعتوں کی دیگر قیادت آگا نہیں ہے اس معاملے پر نون لیگی رہنمہ کے متدد بیانات بھی سامنے آئے جن میں خواجہ عاصف نے بھی گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ اب تک جو نام سامنے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کسی شخصیت کو بطول نگران وزیر آزم مقرر کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد نگران وزیر آزم کے تقرور کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے جس کے تحت سب سے پہلے قائد ایوان اور قائد حضب اقتلاف ایک دوسرے کو تین تین نام بھیجواتے ہیں دونوں ان پر مشاورت کرتے ہیں آئین کے مطابق اگر قائد ایوان اور قائد حضب اقتلاف کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا جہاں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی ہوگی کمیٹی بھی اگر کسی نام پر متفق نہیں ہوتی تو وہ دو یا تین نام الیکشن کمیشن کو وجوا دے گی جو ان ناموں میں سے کسی ایک کو وزیر آزم مقرر کر دے گا اٹھارویں ترمیم کے بعد سے اب تک دو مرتبہ یہ معاملہ درپیش آیا پہلی مرتبہ قائد ایوان راجہ پرویز اشرف اور قائد حضب اقتلاف چودری نصار علی خان اور بعد ازاں پارلیمانی کمیٹی میں تفاق رائے نہ ہونے کے باعث الیکشن کمیشن میں پہنچا الیکشن کمیشن نے میر حضار خان خوصوں کو نگران وزیر آزم مقرر کیا دوسری مرتبہ قائد ایوان شاہد خاکان عباسی اور قائد حضب اقتلاف خرشید شاہ کے درمیان ہی اتفاق رائے ہو گیا تھا دونوں نے ایک پریس کانفرس میں جسٹس ریٹائر ناصر الملک کو ملک کا نگران وزیر آزم تائنات کرنے کا اعلان کیا تاہم اب نگران وزیر آزم کے نام تجویز کرنے میں حکومت نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا ہے کہ انہوں نے نگران وزیر آزم کے لیے تین نام فائنل کر لیے ہیں تاہم اپوزیشن رہنما کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت تک نہیں کی گئی گرینڈ ڈیموکریٹڈ الائنس کی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسیملی فہمیدہ مرزا کے مطابق ہمارے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے ہم سے نگران وزیر آزم کے نام پر مشاورت تک نہیں کی پہلے ہم سے نگران وزیر آزم کے نام مانگے گئے اور پھر رابطہ نہیں کیا گیا راجہ ریاض نے خود سے نام فائنل کر لیے ہیں ہمیں بتانا بھی گوارہ نہیں کیا جماعت اسلامی کے رکعوں نے سم لی مولانا اکبر چترالی نے کہا کہ جماعت اسلامی کو نگران وزیر آزم کی مشاورت میں سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا نگران وزیر آزم کے نام کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے راجہ ریاض سے پوچھتا کون ہے راجہ ریاض صرف میڈیا پر آنے کے لیے مشاورتیں اجلاس کر رہے ہیں یہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کی وزیر آزم سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اپنے دستقر سے نگران وزیر آزم کے نام تجویز کیے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا